دوستوں کرکٹ میں تیز گین باز کئی بار ایک خطرنا گین ڈالتے ہیں جسے یورکر کہا جاتا ہے یہ یورکر ڈیلیوری ڈالنے کے لیے تیز گین بازوں کے پاس ایک پاور اور سپیڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار تیز گین باز اپنی اس خطرنا گین سے بلے بازوں کے پیر تک توڑ دیتے ہیں اس خطرنا گین سے نہ صرف بلے باز ڈرتے ہیں بلکہ بلے باز اپنی وکٹ بھی گوہ دیتے ہیں اسی کے ساتھ دوستوں کئی گیند باز تو ایسے ہوتے ہیں جو اور کچھ ہے کچھ ہے گیلدوں کو ہی یورکر ڈالنے میں ماہر بھی ہوتے ہیں اسی لئے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دنیا کے ٹوپ ٹن یورکر سپیسلسٹ گیند بازوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لئے دوستوں ویڈیو میں انتق جنور بنے رہنا آئیے دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور نمبر ٹین وحاب ریاض پاکستان دوستوں وحاب ریاض اپنے سمائے کے پاکستانی ٹیم کے بیز ومار گیند بازوں میں سے ایک تھے وحاب ریاض اوستن ایک سو پچاس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے دیج گیند بازی کر سکتے تھے اور یہ یورکر گیند ڈالنے میں بھی کافی ایکسپرٹ مانے جاتے تھے وحاب کا لمبا قد اور پاورفل ایکسن ان کی یورکر کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے انہوں نے کئی بار اپنے خطرناک یورکر گیندوں سے دگز بلنے بازوں کو بھی نیچے گرہ دیا تھا 2015 ویسو کپ میں وحاب ریاض پاکستانی ٹیم کے لیے کافی شاندار گیند بازی کرنے والے گیند باز رہے تھے اور ان کی اسی گیند بازی کی بدولت پاکستان کی ٹیم 2015 ویسو کپ میں کوارٹر فائیڈل تک پہنچ پائی تھی اسی لیے ہی دوستوں وحاب ریاض کا نام دنیا کے ٹوپ ٹین یورکر سپیس لسٹ گیند بازوں کی سرینی میں آتا ہے نمبر نائن ڈیل سٹین ساؤٹ افریقہ دوستوں ڈیل سٹین کا نام ان تیز گیند بازوں میں سمار ہے جو اپنی کا تک گیند بازی سے بلنے بازوں کا سکار کیا کرتے تھے ان کے پاس گیند کو بہتر طریقے سے باؤس کرانے اور سوئنگ کروانے کا خاصہ انوبہ ہوتا ڈیل سٹین اپنی اسی خطرناک گیند بازی سے دنیا کے گریڈس فاسٹ بولرز میں سے ایک ماں لے جاتے تھے دوستوں جب ڈیل سٹین اپنے کریئر کی پیک پر تھے تب بڑے بڑے بلنے باز ان سے خوف کھاتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے کریئر میں کئی بلنے بازوں کا کریئر خطرے میں ڈال دیا تھا ڈیل سٹین کی گیند بازی اتنی خطرناک تھی کی بلنے باز کو ڈر کر اپنے وکیٹ گوانے ہی پڑھتی تھی اس کے علاوہ سٹین کی خاشت ہی آئے تھی کی جب یہ سوئنگ کرواتے تھے تب ان کی سٹویڈ ایوریز ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رپسار سے بھی جادہ ہوتی تھی ایک بار تو انہوں نے اتنی بہترین یورکر ڈال دی تھی کی وکٹوں کے دو ٹکڑے ہی کر دیئے تھے نمبر ایٹ امرگل پاکستان دوستوں امرگل کا نام ان تیز گین بازوں میں آتا ہے جو اوور کی چھے کی چھے کے دو کوئی یورکر ڈال سکتے تھے دوستوں امرگل نے جب سے پاکستان کی یور سے انٹرنیزنل ڈیبیو کیا تھا تب سے کچھ سمیں بعد ہی یہ تیز گین بازوں کے راجہ بن گئے تھے 2009 کا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ جسے یاد ہے اسے پتا ہوگا کہ امرگل نے اس پورے ویسو کپ میں اپنا سکھا جمایا اور اے بی ڈیوی جیسے دگیت بالے بازوں کا بھی سکار کیا تھا امرگل نے اپنے سمیں کے سب سے پرسید تیز گین باز بریٹلی شون ٹیٹ اور ملنگا جیسے گین بازوں کا کڑا مقابلہ کیا تھا اسی لیے انہوں نے ٹی ٹوٹی کرکٹ میں کسی کو آگے جانے ہی نہیں دیا امرگل بہترین طریقے سے یورکر ڈالنے کے لیے جانے جاتے تھے اور ریور سونگ کے لیے بھی جانے جاتے تھے دوستو بریٹلی کا نام دنیا کے ان خطرنا گین بازوں میں سمار ہوتا ہے جن کی تیز گین بازی سے بلنے باز اپنی کریز پر کامپتے تھے اس لیے بریٹلی کو سپیڈ گن کے نام سے جانا جاتا ہے بریٹلی ایک ایسے تیز گین باز سے جو گولی کی رفتار سے یورکر ڈال سکتے تھے اور انہوں نے کئی بار اپنے تیز گین بازی کی بدولت بڑے بڑے بلنے بازوں کو نیچے گرہ دیا تھا بریٹلی نے اپنے کریئر میں پیک پر بلنے بازوں کے من میں اپنی دہزت کا خوب پیدا کیا تھا اور اس لیے بڑے بڑے بلنے باز ان کے باؤنسرز اور یورکرز کو نئی کھیل پاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی پوپولارٹی کافی بڑھتی گئی اور کرکٹ کی دنیا میں کافی لوگ ان کے دیوانے ہو گئی تھے بریٹلی کی کاتک گین بازی کے سامنے بڑے بڑے بلنے باز بھی کھٹنے ٹیک دیتے تھے اور بریٹلی کی یورکرز کا تو آج تک کوئی بھی گین باز مقاونہ نہیں کر پایا ہے نمبر سکس سوئے بکتر پاکستان دوستوں تیز گین بازوں کے ریکارڈز یا کچھ سکل کی بات ہو رہی ہو اور وہاں سوئے بکتر کا نام نہ آئے ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے اپنے چودہ سال کے پورے کیریئر میں بلنے بازوں کے منوں میں خوب پیدا کرنے والے سوئے بکتر کی گین بازی تو بہت جیدہ خدرناک تھی ان کے بارے میں تو یہ ہے تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میدان میں کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ بلنے بازوں کو جکمی کرنے آتے تھے ایک بار تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے بڑے بلنے باز کا ہیلمٹ توڑ دیا اور ان کو جکمی بھی کر دیا تھا اسی کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے بلنے بازوں کی یورکرز سے وکٹے بھی اڑائی تھی سوئے بکتر نے بلنے بازوں کو اپنے باؤنسر سے ہی نہیں بلکہ اپنے یورکرز سے بھی کافی ڈرائیا تھا ایک سو ساتھ کلومیٹر پار آور کی رفتار سے اکتر کی جب یورکرز ڈلیوری آتی تھی تو بلنے باز کو میدان چھوڑ کر باہر جانا ہی پڑتا تھا اسی لیے ہی انہیں راول پنڈی ایکسروس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ایک بار ویڈیو کو لائک جوڑ کر دینا دوستوں کرکٹ اتیاز میں اوستریلیا کے کئی تیز گیندبات آئے ہیں جن میں سے ایک کا نام میچل سٹارک ہے جہاں فاسٹ بولرز کے باؤنسرز ایڈیورکرز کی بات ہوتی ہو اور واسٹارک کا نام نہ آئے ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے دوستوں میچل سٹارک کا ایکسن بہت کمال کا ہے جو اے سپیٹ نکالنے کے ساتھ گیند کو سوئنگ کروانے میں بھی کافی مدد کرتا ہے میجل سٹارک اپنے سپیل میں ایک سو پچھ من کلومیٹر پرہور سے بھی زیادہ کی رفتار بری گیندوں سے کسی بھی بللے باز کو اپنے ذکار بنا سکتے ہیں سال دو جار پندرہ کے ورلڈ کپ میں سٹارک کو بللے بازوں کا کلر کا آ جاتا تھا کیونکہ اس پورے ویسو کپ میں اسٹریلیا کے لئے سب سے اہم کردار میجل سٹارک گئی تھا اسے لئے ہی میجل سٹارک کو دنیا کے ٹوپ ٹین یورکر سپیسلسٹ گیند بازوں کی سینئے میں سامل کیا گیا ہے نمبر فور وسیم اکرم پاکستان دوستوں جب یورکر سپیسلسٹ فاسٹ بولرز کی بات ہو رہی ہو اور وہاں پر وسیم اکرم کا نام نہ آئے ایسا تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے وسیم اکرم کو کرکٹ کی دنیا میں کنگ اوپ سوئنگ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی گاتک گیند بازی سے مصور گیند بازوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس سے کرکٹ کو دیکھنے والے کافی لوگ ان کی گیند بازی کے پرسنسک بن گئے تھے انہوں نے اپنی تیز گیند بازی سے بڑے بڑے بلنے بازوں کے گوٹنے ٹکوا دیئے تھے اور اسی کے ساتھ یہ ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ وگٹ لینے والے تیز گیند باز بھی بنے تھے وسیم اکرم کی گیند بازی کی خاص بات ان کی سوئنگ تھی کیونکہ یہ اپنی سوئنگ کی بدولت کسی بھی بڑے بلنے باز کا سکار کر لیتے تھے اسی کارڑ ہی وسیم اکرم کو کنگ آف سوئنگ کا آ جاتا ہے نمبر تھری جسپریت بومرہ انڈیا دوستو جسپریت بومرہ ٹیم انڈیا کے لیے خدرت کا ایک انمول تحفہ ہی ہے جو اپنی خاص شورکر لیند کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جسپریت بومرہ کو ٹی ٹونٹی فورمیٹس کا سپیسلسٹ بھی بتایا جاتا ہے بلے باز چائے سامنے کوئی بھی ہو بومرہ کی گیند پر چھکا مارنا کسی بھی بلے باز کے لیے بہت مشکل کام آنا جاتا ہے اس کے علاوہ جسپریت بومرہ بھی ان چنیندہ گیند بازوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں جو اور کی چھے کی چھے گیندوں کو یورکڑا سکتے ہیں جسپریت بومرہ ٹیم انڈیا میں اس وقت آئے تھے جب ٹیم انڈیا کی بولنگ لائن اپ کافی کمجور ہو چکی تھی اسی لیے ان کے آنے سے ٹیم انڈیا نے گیند بازی کے دم پر بڑی بڑی ٹیموں کو ٹکر دی تھی گومرہ کی خطرنا گیند بازی کے پیچھے ان کا سب سے بڑا ہاتھ ان کے ایکسن کا ہے جو کسی بھی اور تیز گیند باز کے پاس نہیں ہے ان کا ایکسن ہی وہ ایک تحفہ ہے جو انیس ڈی کیورکڑ ڈالنے میں مدد کرتا ہے نمبر ٹو وکار یونیس پاکستان دوستو اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وکار یونیس دنیا کے بہت بڑی یورکر ماسٹر تھے وکار یونیس نبے کے دستک میں پاکستان کے بیٹرین بولر مانے جاتے تھے وکار یونیس ہمیشہ گیند بازی کرنے کے لئے پریسر میں ہی آتے تھے اور بلے بازوں کا کافی پورا آل کر دیتے تھے دوستو آپ وکار یونیس کی خطرنا گیند بازی کا دازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں گینوں نے اپنے پورے کریئر میں ڈائسو سے زیادہ بلے بازوں یورکر گیند پر ہی آؤٹ کیا تھا وکار گیند کو ہوا میں سونگ کروانے کے لئے بھی پوری دنیا میں مشہور تھے اس کے علاوہ وکار نے کئی بار اپنی بہترین یورکر سے سٹمپس کے دو ٹکڑی کیا تھے اس کے ساتھ ونڈیک رکٹ میں سب سے زیادہ یعنی تیرہ بار فائیو رکٹ ہول لینے کا ریکارڈ بھی وکار اپنے نام قائم رکھتے ہیں نمبر ون لسٹ ملنگا سری رنکا دوستوں لسٹ ملنگا کی تیز گیند باجی کا تو کیا ہی کہنا لسٹ ملنگا کا نام بھی انہی تگز گیند باجوں کی سوچی میں سمار ہے جو اور کی چھے کی چھے گیندوں کو یورکر ڈالنے کی چھمتہ رکھتی ہیں دوستوں یورکر ڈالنا کسی فاسٹ بولر کے لئے ایک بہت مسکل کام ہوتا ہے پر ملنگا کے لئے یورکر ڈالنا تو ایک بلکل عام بات تھی لسٹ ملنگا نے اپنے کریئر میں کئی سال کرکٹ کی دنیا میں اپنی بولنگ کے جریعے راج کیا ایک بار تو ان کی بولنگ کا قیر پوری دنیا میں تب اتنا چھا گیا تھا جب دو جا تین کے ویسو کپ میں انہوں نے بڑے سے بڑے بن لے باز کو ابھی کریج پر ٹکنے نہیں دیا اس کے علاوہ لسٹ ملنگا دنیا کے ایک ایسے نمبر ون بولر ہے جنہوں نے کرکٹ اتیاز میں سب سے جدہ ہیڈرک اپنے نام کر رکھی ہے اور اسی لئے ہی لسٹ ملنگا کو دنیا یورکر کنگ کے نام سے جانتی ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ان ٹوپ ٹرین یورکر کنگ میں سے کون سا بولر آپ کا فیوریٹ ہے اس کا نام جلوڑ کمیٹ کرنا اور ایسی ہی ویڈیو سپانے کے لئے ہمارے چینل کو ایک بات سبسکرائب جھوٹ کر دینا دھنے بات